بسم اللہ الرحمن الرحیم بے گناہی کی گواہیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں جب سے صدر مشرف کی وطن واپسی کی بات ہوئی ہے تو ان کے حوالے سے اب پاکستان میں موجود بعض ہلکے بعض اہم شخصیات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف پر جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے تھے وہ غلط تھے ایک اور بڑی ہم سازش پکڑی گئی ہے اور وہ سازش یا وہ منصوبے جو خان صاحب بنا رہے تھے اقتدار میں نکلنے سے پہلے ان کے بارے میں اہم انکشافات سامنے ہے کہ اگر خان صاحب کو اقتدار سے نہ نکالا جاتا تو خان صاحب کیا کرنے والے تھے ایک بڑی اہم سازش اور ایک بڑی اہم منصوبے کا انکشاف کیا گیا اس کے علاوہ آسول ازداری نے پیورٹ پارٹی کی کمان خود سنبھال لی ہے اور انہوں نے بھی بہت سے اہم دعوے کیے ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں معروف ٹی وی انکر اور پارلیمنٹ کے ممبر رہنے والے ڈاکٹر آمالیاکت جن کی پچھلے دنوں پرسرار طریقے سے موت ہو گئی ان کی قبر کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی لاش کا پوسٹ مارٹ کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے اس پر ان کے اہلے ہانا کیا کہتے ہیں اور یہ کس کی خواہش پر کس کی درخواست پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تحریک انصاف کے اہم رہنما کی اس وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اس میں خاص بات کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیرمن نیب کا حدہ حالی ہے اور اس چیرمن نیب کے حدے پر حکومت اور اپوزشن میں اختلافات ہو گ ہیں ایسی اپوزشن جس نے خود آئندہ چل کر مسلمی قانون کا حصہ بننا ہے وہ چیرمن نیب کے حدے پر اختلاف کیوں کر رہی ہے اس پر بات کریں گے خاص بات کریں گے اس نے ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ انٹرویو دیا ہے معروف ٹی وی اینکر ہے آفتہ بکبال ان کو اور اس میں انہوں نے کچھ اہام باتیں کی ہیں اور خاص اب کہ یہ انٹرویو آخر فرنون لطیفہ سے متعلق لوگوں کے حوالے کیوں ہوتے ہیں دو چار مقصود صحافی یا پھر فرنون لطیفہ سے منسلک دو چار لوگ ہی اس انٹروی کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ ساری کہانی کیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ ریلوے کے قرائوں میں پانچ سے دس پرسنٹ اضافہ ہو گیا جبکہ بجلی کی بند میں آٹھ روپے اضافے کی ترخواست دے دی گئی ہے نیپرا نے اور یہ بم گرنے والا عوام کے اوپر بجلی کا اس علاوہ آج انیس جون ہے اور انیس جون مہاجر کیونٹی کے لیے ایک اہم دن ہے انیس جون کو کراچی میں ایک بڑا اپریشن شروع ہوا تھا جس کے نتیجے میں کراچی میں پھر ایسے حالات خراب ہوئے جو کہ تقریباً دو سے تین دہائیوں تک یہ حالات خراب رہے اس اوپریشن کے حوالے سے بھی مختلف باتیں کی جاتی ہیں تو اس پر بات کریں گے تو یہاں خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ٹاپ آف دی سٹوری عمران خان صاحب کو قتل کی سپاری ہے عمران خان صاحب قتل کی سپاری کا دعویٰ کس نے کیا یہ دعویٰ کیا ہے فیاضل حسن چوہان صاحب نے فیاضل حسن چوہان نے کہا اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے فغانستان موجود ایک دہشت گرد جس کا نام ہے کوچی کوچی کو خان صاحب کے قتل کی سپاری دی ہے ابھی پچھلے ایک دو دن کی یہ اطلاع ہے کہ کوچی نہ لی کوئی دہشت گرد ہے خانستان میں اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا ہے عمران خان صاحب کی سپاری ان کو اسیسیلیٹ کرنے کی ان کو برڈر قتل کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاملات پیئے گیا اس کے سپاری کی گئے گیا میں اس پوری سازش کے پیچھے کوئی فرد ہے یا کوئی گروہ ہے انہوں نے خبردار کرنا چاہو گا اب یہ فیاضل حسن صاحب کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک اور صاحب نے بھی دعویٰ کیا وہ تحریکن صاحب کے ڈپٹی سپیکر ہے کاسم سوری ڈپٹی سپیکر رہے ہیں کاسم سوری انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جی خان کے قتل کی سپاری دے دی گئی اور فغانستان میں کسی شخص کو سپاری دی گئی ہے تو یہ خاصی الارمنگ بات ہے لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ تحریکن صاحب نے پہلی بار خان صاحب کے قتل کی سپاری یا ان کی جان کو درپیج خطرات کی نشاندہ ہی نہیں کی بلکہ خان صاحب خود بھی ایک جلسے میں کہتے تھے میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے ایسا زہر دیا جا سکتا ہے جس زہر سے ہارٹ ٹیک ہو جاتا اور اسے موت واقع ہو جاتی تو جب خان صاحب کو مارنے کے لیے اس قسم کی سہولت مجسر ہے ان کے مخالفین کو تو پھر وہ کسی دہشت گردو کو وہ بھی کسی دوسرے ملک سے بلا کر خان صاحب کو مارنے کی سپاری کیوں دیں گے اور خان صاحب جن کی فریقویٹلی مومنٹ بھی نہیں ہے وہ آج کل بنی گالا سے باہر ہی نکلتے اور آج انہوں نے ایک کال بھی دے رکھی عوام کو مہنگائی کے خلاف باہر نکلنے کی اگر ان سے خان صاحب اپنے گھر سے بیٹھ کر خطاب کریں گے خود وہ کسی بھی پروٹیس کو اس وقت لیڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو کیا یہ ان کو جواز فرام کیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکل رہے کیونکہ ان پر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ گھر سے اس لیے باہر نہیں نکل لے کہ ان کو رانہ صلی اللہ کی طرف سے یہ خطشہ ہے کہ انہوں نے گرفتار کر لیں گے اور وہ اسلامباد کی جیو ایڈکشن کے اندر رہنا چاہتے ہیں جس میں ان کو پروٹیکٹو بیل بھی ملی ہوئی ہے یا پھر خان صاحب کو سیکیورٹی کی طلب ہے کہ پچھلی بار جب ان کو تھریٹ کی بات آئی تھی کہ خان صاحب کو بہت خدشہ ہے وہ بابروان صاحب نے کہا تھا اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹیں بہت اہم ہیں کوئی شخص بنی گالا میں ان کے گھر میں گس کر ان کو مار دے گا ان کی سیکیورٹی نہیں ہے ان کو سیکیورٹی چاہیے حالانکہ کم از کم دو سو تین سو بندہ خان صاحب کی سیکیورٹی پر سرکاری طور پر لگا ہوا تھا جس میں خیبت پاکت انہا آزاد کشمیر گلٹر بلتستان اور حتیٰ کے فیڈرل کیپٹل کی پولیس بھی ان کے ساتھ تھی ایف سی بھی ان کے ساتھ تھی اس کے باوجود ان کو اس طرح کی ہائپ کریٹ کی کہ جیسے خان صاحب کا بہت خدشہ ہے اور کوئی شخص بنی گالا میں گھسے گا اور وہ ان کو ان کی جان کے در پہ ہوگا یعنی یہ تو عمران سیریز ہو گئی کس طور سیریز کے ہر کس میں کینڈ میں ہی آتا کہ جی قتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا اور اس طرح کہانیاں جب خان صاحب جلسے کر رہے تھے تو روز اس طرح کی ایک نئی نئی بات وہ جلسے کے اندر کرتے تھے جس کے بعد پھر وہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن بن جاتی تھی پورا پاکستان پورا میڈیا سے بات کرتا تھا تو عمران سیریز کے جو ناول ہے نا ان میں اس طرح کا سسپینس ہوتا تھا اسی طرح کے سسپینس والے ٹیزر ہوتے تھے کہ آگے کیا ہوگا تو یہ آگے کیا ہولی کہانی ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ خان صاحب کی قتل کی سپاری دی گئی ہے تو ہم سب خان صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں مگر ایک درخواست بھی کرتے کہ خدا کے واسطے یہ ڈرامے چھوڑ دیں یہ ڈرامے پرانے ہو گئے ہیں بڑے ڈرامے آپ نے کر لیے اتنی رنگ بازیاں اتنی رنگ بازیاں کر لیاں کہ یہ رنگ بازیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں آہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی سیاسی جماعت جو کہ ملک کے اوپر حکومت کر چکی ہو اور اب بھی اس کی فین فالنگ بہت ہو ووٹر سپورٹر کی طرح اچھی حاصی ہو اس کو اس قسم کی رنگ بازیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے اور کیا یہ آہ فیادر حسن چوہان جن کو ابھی حالیہ یعنی تادہ تادہ ان کو میڈیا اڈوائزر مقرر کیا گیا ہے خان صاحب کا یہ ایک سیٹ انہوں نے ایک بڑی جنگ جنگ کے بعد جیتی ہے پچھنے دنوں شہواز گل سے ان کی لڑائی ہو گی تھی شہواز گل نے انہیں بلی گالہ میں داخل ہی انہیں دیا تھا تو اس کا وضعہ فیادر حسن چوہان نے یہ لیا کہ وہ خان صاحب کے میڈیا اڈوائزر بن گئے ہیں تو اب انہوں نے اپنی احبیت بتانے کے لیے جتانے کے لیے وہ آگے ہیں اور انہوں نے کہا جناب خان صاحب کو تو مار دیا جائے گا تو یہ کہانی ہے یہ فسانہ ہے یہ حقیقت ہے کچھ بھی ہے لیکن خان صاحب کو کسی رہی نہیں مارنا خان صاحب کے اوپر تنقید کرے خان صاحب سے شکوا کرے پاکستانی سیاستدان ایک دوسرے کو برا بھلا کہے اور ان کی ذاتی کردار کشی کرے لیکن اس طرح کی پاکستانی تاریخ نہیں کہ پاکستان میں سیاستدان ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوں بہت کم واقعات ایسے اور اب تو بالکل ایسے نہیں ہے کہ جب آپ بات کرنے سے بہت کچھ کر لیتے ہیں تو پھر جان سے مارنے کی ضوط نہیں ہے ویسے بھی خان صاحب کون سا حکومت میں ہیں یا کون سی ایسی وہ تھریٹ ہیں کسی کے لیے کہ ان کو جان سے مار دیا جائے گا خان صاحب کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی خدشہ یا خدرہ نہیں ہے اور نہ ادارے ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں نہ ان کے سیاسی مخالفین اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈی ڈی آئی صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہ پکڑیں فیاد حسن چوہان صاحب کو اور قاسم صوری صاحب کو ان سے ان کو پکڑ کے پوچھیں کہ آپ کو یہ اطلاع کس نے دی کیسے کس طرح یہاں سے آپ کے پاس انفرمیشن آئی پھر اس سے انفرمیشن کے اوپر کام کریں ان سے معلومات کی تصدیق کریں اور عمران خان کو قتل کرنے کی جو سادشہ اس کو بے نکاب کیا جائے یہ میری طرف سے پوری قوم کی درخواست ہے کہ جو بھی لوگ خان صاحب کی جان کے درپے ہیں ان سے ان سے متعلق معلومات چکنے والوں کو پکڑ کے چار چھتر مارو پتہ لگ جائے گا فیاد حسن چوہانوکنہ دسیاسی آرنکنہ دسیاسی اب تحریکن صاحب والے جو یعنی ان کا تو باوادہ بھی نرال ہے نا وہ ایک ہی وقت میں یہ کہتے ہیں جی امریکہ سے ہم غلامی چاہتے ہیں امریکہ ہمارا دشمن ہے اور امریکہ نے خان صاحب کو اقتدار سے نکالا ہے اور دوسرے ہی لمحے میں وہ یہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو گریل لس سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی نکالا نہیں ہے اس پہ وہ بھنگڑے ڈالے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات بیسے مبارک بات تو ساری دے رہے ہیں بڑے بڑی ہائی پروفائل شخصیات ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہے لیکن تحریکن صاحب کی مبارک بات اس لیے اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے کہ وہ تو امریکہ کے خلاف چل رہے ہیں تو ان کی امریکہ سے ازادی کے لیے مہم چلی تو جو لوگ امریکہ سے ازادی کی مہم چلا رہے ہیں وہ وہ کس مو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے ہمیں فیٹ ایف سے نکال دیا ہے کیونکہ ایف ایٹی ایف پہ بھی امریکہ کا اثر اور سوخ ہے آئی ایم ایف بھی امریکہ کا اثر اور سوخ ہے اور لڑائی بھی ہم نے امریکہ سے کرنی ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی کیا کام ہے یا پاکستان کی دشمنی ہے کہ ہر وہ لوگ جن کے ساتھ امریکہ جو امریکہ کے انفلنس میں ہم نے ان کے ساتھ یعنی جھگڑا کر لیا آئی ویسر خان صاحب نے ایک یوٹن مارا ہے ہافتہ اب اقوال کو انٹرویو دیتے ہوئے اور وہ نے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہوں اور لیکن جب ان کے خلاف سادش ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے امریکہ سے کہیں وہ معافی مانگیں لیکن وہ امریکہ کو تعلقات بہتر کرنے کی آفر کر کے کیا اپنی اپنے دعوے کو نلن وائٹ کر رہے ہیں یوٹر لے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں جو سادش خان صاحب کے حوالے سے تحریک مسلمی قنون نے بے نکاب کی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر خان صاحب کو اقتدار سے یعنی یہ نہ نکالا جاتا ہے یعنی تحریک عدم اعتماد نہ لائی جاتی پی ڈی ایم کٹھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا اور ویسے یہ بات زیادہ لوگوں معلوم ہے لیکن اب اس کو ایک فسانہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو دیکھے نا انہوں نے خان صاحب کو مہنگائی کی ویسے نہیں نکالا انہوں نے خان صاحب کو اس لئے نکالا ہے کہ خان صاحب ان کو اندر کرنے والے تھے تو بھائی دشمن اگر آپ پہ حملہ آور ہو تو آپ کیا اس بات کا موقع دے گے کہ دشمن آپ پہ اٹیک کر دے تو دشمن سے یعنی بیس ڈیفنس اٹیک ہوتا ہے تو مسلمی نون یا پی ڈیم نے اٹیک کیا اور اپنی جو آئینی اور پارلیمان کے اندر جو قوت تھی وہ کڑا گن گروہ اٹی توڑا خان صاحب نے اولایا ہے انہوں نے کونسا اسلامباد کو یرگمال بنا کے خان صاحب کو اقدار سے باہر نکالا ہے انہوں نے تحریکی ادمیت بات پیش کی لوگوں ساتھ ملایا ہے اور اس لئے ملایا ہے کہ ان کی جان کو خطر رہا تھا اس میں جو انکشاف ہوا ہے وہ کیا خرم دستگیر نے انہوں نے کہا جیس سال کے آخر میں ایک اہم تقرری ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں عمران خان نے ہم پر تاہیار پروندی لگا کر اگلے کئی سال تک ملک پر براجمان رہنا تھا ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے مگر تقرری کے لیے یہ مشکل فیصلہ ہمیں کرنا پڑا اس قسم کی گفتگونوں نے کیا اب آپ سننے پوراں تو سکیر صاحب کے پاس آئے تھے یہ کس اکلمان نے کہا تھا ویسے آپ کو کہ آپ یہ ڈیڑھ سال کے حکومت لے لیں ہم صرف مشکل فوکر صاحب اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی معاملات تھے اور جس طرف اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹ چوڑ ہے یہ تو اگلے پندرہ سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈس کوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں تمام جو اپوزشن کی لیڈیشف ہے اچھا ان کا تو ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایہ کر دوں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ آپ کا خطش ہے یا معلومات ہیں جی ہماری سیریس معلومات آپ کے خیال میں یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا گئی ہم نیب کے کوئی سو جا جور ہائر کر دیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے تو اس میس لیول کے اوپر تو خرم دستگیر کی گفتگو کو اگر آپ مددی رضا رکھے تو اس میں دو تین اہم پوائنٹ ہے اس پہ جو ریاکشن ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو تحریک انصاف والے دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تو اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے اور اس لیے کیا تھا اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ کیا صرف کیا خان صاحب کے پاس اختیار تھا کہ کسی کو تاہیاد نہیل قرار دے دے تو وہ تو نہیں تھا تو یہ تاہیاد نہیلی والی بات تو ایک فسانہ سی لگتی ہے کہ کیسے خان صاحب کسی کو تاہیاد نہیل قرار دے سکتے یا تاہیاد مبندی لگائی جا سکتی یا کیا کیا جا سکتا تو اس کے لیے ایک جو اگر تھوڑا پیچھے جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے اتصاب عدالتوں کی تدار بڑھا کر اس میں ایک قرون پاس کر رہا تھا کہ اس میں سابق جو جج ہے جو روٹائر ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ اس کے اندر پائنٹ کر کے یہ مقدمہ ٹرائل کیا جائے گے وہ جج بھی اتنی ہی رہا لیں گے جتنی حاضر سروس جج لے رہے ہیں تو اس سے یہ بہت بڑی کانسپریسی تھی اس میں بہت سارے جج جنہوں نے نواز شیف کے خلاف پنامہ میں فیصلہ دیا جو پھر پنامہ کے بعد عدالتوں کی مونیٹرنگ بھی کرواتے رہے جو پھر خود بابا رحمتیں بن گئے پھر وہ کچھ اور بن گئے اس طرح بہت سے جج فارق بیٹھے ہوئے ان کی دیڑیاں بھی لگ جاتی اور وہ خان صاحب کے کام بھی آ جاتے سپیشل کورٹ بنائی جاتی ان کوٹوں میں یہ جج بیٹھتے یہ بھاری طرح ہائے لیتے اور پھر ان کے کیسز ٹرائل کرتے تو اس میں ایک ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی وہ سب کو معلوم تھا کہ خان صاحب چاہتے کہ خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ شباز شیف کو بھی کمز کم اسی طرح ڈسکوالیفائی کیا جائے جس طرح نواز شیف کو تاہیات ان پر پوندی لگائی گئی ہے تو اس قسم کی جو سادش کرتے اس کے لیے انہوں نے ضرورت تھی کہ اس سال کے آخر تک آرمی چیف کے عوضے پر پھر ان کی مرضی کا بندہ آ جائے جب آرمی چیف مرضی کا ہو یعنی جب صحیح بھائی کوتوال تو ڈرکا ہے کہ تو اس کے بعد ان کو ان فیصلوں میں آسانی ہوتی کیونکہ یہ جو اپوزشن اتنا عرصہ بچی ہے نا اس میں تو ایک بات صدی سی ہے کہ طاقت اور حلقوں نے خان صاحب کو آؤٹ آف بیلنس نہیں ہونے دیا خان صاحب جو کرنا چاہتے تھے خان صاحب کا بس چلتا تو خان صاحب دیواروں میں چنوا دیتے خان صاحب مغلعظم بن جاتے یا پوزشن انارکلی ہوتی اور پھر وہ دیواروں میں چنی جاتی لیکن بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور خود خان صاحب کہتے ہیں جی آہم مجھے یہ کام فوج نے نہیں کرنے دیا اور آہم پچھلے دنوں ایک اور صاحب نے بھی دعویٰ کیا وہ بھی ریٹائر فوجیوں نے کہا جی مجھے باج باج صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شیف کو انہوں نے باہر بھیجا تو کہیں نہ کہیں آہ ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی تھی اور پھر خان صاحب نے کہا مجھے تلاعاتی کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا طاقت اور ہلکے یہ سمجھتے تھے کہ جو سیاسی مخالفین ہے یا بڑی سیاسی انٹیٹی ہے یا ایسی جماعتیں جن کے پاس بہت بڑا بورٹ بینک ہے ان کو ان کو دیواروں میں نہیں چنوایا جا سکتا ان کے ساتھ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ آپ پرسنل ہو جائیں ان کے اوپر جو الزامات ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر وہ دالتوں میں ٹرائل ہونے چاہیے وہ پروف ہونے چاہیے ان کے اوپر کیس کرنا ہونا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں ہو رہے حکومت سے اور حکومت کے پاس نہیں اتنا بس چل رہا حکومت کا تو پھر یہ ذاتی طور پر لوگوں کو اندر کرا کے اور ان کو گریل کرا کے میرا خیال اس بات پر تھوڑا سا جو ہے اعتراض جو ہے وہ رہا اور ان کی بچت ہوتی رہی تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا تو اس کے بارے میں ابھی یہ چونکہ مہنگائی کے وجہ سے نہیں نکالا تو چلے کسی وجہ سے بھی نکالا ہوگا تو اس میں تو یہی لگتا کہ پوشن جو تھی جو اب حکومت میں ہیں انہوں نے بہتر سمجھا کہ خان صاحب ہم پر اٹیک کریں پھر ہم بادلین حاستہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور اتنی اتنی یعنی جو خان صاحب نے گند چھوڑا ہوا ہے اور اتنی مشکل فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں کہ اب انہیں گالیاں پڑھ رہی ہیں حکومت میں آکے لیکن وہ گالیاں سن لیں گے وہ ووڈ بینک کی نرازگی برداشت کر لیں گے لیکن وہ معاملات کو ٹھیک کر کے اپنے آپ کو پروف کر دیں گے اگر پروف کر لیں گے تو دوبارہ عوام انہیں الیکٹ کر لیں گے اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر تو وہ کون تو میں کون خواب خواب اگلی گلی چل وہ یعنی راستہ نہ پیں گے اپنا تو یہ خان صاحب کی سادش ہوئی بینکاب اب کراچی کے ایک مقامی عدالت نے چند روز پہلے انتقال ہوا تھا ڈاکٹر عمل لیاقت تحسین کا ان کے پوسٹ مارٹم کو حکم دے دیا ہے مروف ٹی وی انکر اور سیاستدان تھے ان کی اچانک موت ہوئی تھی جس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے شکو کو شبہات پائے جاتے تھے ان کی تین شادیوں نے کی تھی اور تیسی بیوی سے ان کا تنازہ چل رہا تھا اور پھر یہ کہا یہ گیا جی کہ بہت سے لوگوں نے شک ظاہر کیا کہ ان کی جائدات کا کوئی تنازہ تھا وہ خاص مالدر آدمی تھی اپنے والدین کے اکلوتے اکلوتے ہی رہ گئے تھے کیونکہ ان کے بھائی ڈاکٹر عمران لیاقت کو ان کے والدین نے آگ کر دیا تھا دو بھائی تھے اور بہن کوئی تھی نہیں جو بھیری معلومات ہیں تو ڈاکٹر عمران لیاقت کے پاس ظاہرے کوئی پراپٹی اور کوئی جائدت ہوگی جو درخواست گزار جس نے عدالت میں درخواست دے کے پوسٹ مارٹم کروایا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اچانک موت جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے اس کے پیچھے پراپٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے انہیں قدل کیا گیا تو پوسٹ مارٹم کر آیا جائے موت کی وجہ ساری سامنے آ جائے گی لیکن سرکاری وکیل نے اس کے مخالفت کی ان کے فیملی مخالفت کر رہی تھی وہ کہتے تھے کہ جناب ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی اور نہیں کرانا چاہیے پوسٹ مارٹم برسہ نے کہا کہ جی یہ ان کے بیٹے ان کی بیٹی ان کی اہلیہ بوشہ بیوی جو پہلے بیوی تھی ان کی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی دوسری ان کی اہلیہ توبہ ہے ان کا بارے موقف نہیں سامنے آیا لیکن ان کے پہلی جو اہلیہ ہے ان کا موقف سامنے آیا اور انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ کیا اس کی آہ آمر لیاقت کی جو ڈیڈ باڈی اور اس کی چیٹ پار ہونی چاہیے تو جوڈیشنل مجسلٹ شرکی نے تحریکی حکوم نامہ دیا ہے کراچی کی قدالت ہے اس نے کہا جی پوسٹ مارٹم سے آمر لیاقت کی قبر کی بے حرمتی ہوگی آہ یہ ان کے ورسہ کا موقف ہے لیکن آہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ورسہ آمر لیاقت کی قبر کے وارث ہے لیکن اگر موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو پھر انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے پسے پردہ حقائق سامنے آنے چاہیے پولیس سرجن کے مطابق لاش کے برونی معانے سے موت کی اصل وجہ پتا نہیں چلتی اور چونکہ ابھی تک پتا نہیں چلا کہ آمر لیاقت کی موت کیسے ہوئی اس لیے موت کی وجہ کا پتا نہ چلنا سوال پیدا کرتا ہے موت طبعی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو عدالت نتیجے پہنچی ہے کہ پوسٹ مارٹم کرایا جائے اب یہ عدالت نے سیکرٹی سیدھ کو کہا کہ وہ میڈیکل بورڈ تشکیل لے اور وہ پوسٹ مارٹم کی تاریخ کا تعیون کرے تاکہ قبر کشائی کر کے پھر عدالت کو بتایا جائے کہ اس دن ہوگا اور پھر یعنی نو جن کو دیتھ ہوئی تھی آمر لیاقت کی اپنے قبر میں پسار طور مردہ پائے گئے تھے ملازمی نے کہا جی وہ جنیلٹر چلنا تھا دل میں تکلیف تھی ان کے بیانات بھی مشکوک ہیں ان کی تدفین عبداللہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں کی گئی تھی تو اب ان کی جو اہلیہ ہے ان کی بشرا اقبال جو ان کی پہلی اہلیہ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کے چاہنے والوں سے سوال کیا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ آمر کا جسم وہ چیٹ پارٹ کی مناحل سے گزرے شریعت قبر کشائی اور مردے کی چیٹ پارٹ کی اجازت نہیں دیتی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا یعنی جو درخواست گزارے ہیں وہ پہلے کہا تھے وہ جو آمر کو اب انصاف دلوارے ہیں وہ اس وقت کہا تھے جب وہ خود انصاف مانگ رہا تھا جب ان کی عزت کو تار تر کیا گیا اور وہ اس کبھی حرکت کے ویسے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے جہاز کا سفر تک نہیں کر پا رہے تھے یہ جو ان کی اہلیہ نے ان کی ایک ویڈیو جاری کی تھی بڑی شرمناک ویڈیو تھی تو بشرا نے اس حوالے سے سوال کیا کہ اس وقت وہ لوگ کہا تھے اب وہ درخواست سے لے کی آگئے جی آمر کی پوسٹ پرڈم کیا جائے اور یہ کیا جائے ان کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ کے اخلاف بھی درخواست چلے گی کسی عدالت میں اور ایک سماجی تنظیم جو ہے اس نے ایف آئی اے کو درخواست دیا کہ ان کی جو تیسری اہلیہ دانیا دانیا اس نے اس نے آمر لیاقت کی ایک نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی تو یہ بھی ڈسٹرک انڈ سیشن جارج کراچی جروبی کی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا جی کہ ایف آئی اے کو دانیا شاہ کے خلاف کاروائی کا حکم دیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آمر لیاقت وہ منٹل دباؤ یعنی دباؤ کا شکار ہوئے ایک بیوی کو یہ ویڈیو جاری نہیں کرنا چاہیی تھی تو یہ معمولی طرح پر جو شور کی نازیبہ ویڈیو جاری کی تھی اس پر انہوں نے سزا ملنی چاہیے تو یہ امپورٹنٹ یعنی وہ بھی فس گئی ہے اب اگر عدالت حکم دے دیتی اور ایف آئی اے اس پر تحقیق کرتی ہے تو یہ معاملہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے آمر لیاقت کی پہلی بیوی اور آمر لیاقت کی تیسری بیوی جبکہ دوسری بیوی کا ابھی تک توبہ کا کوئی اس میں ہاتھ یا کوئی متنازہ بیان کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی اس حوالے سے کہ ان کا ان کی علیت کی کیوں ہوئی اور وہ ان کا سٹیٹس کیا ہے کہنے والے کہتے ہیں یہ جو آمر لیاقت کی موت کا پوسٹ مارٹم ہے اس کے پیچھے بڑے ہم لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے کہ ان کی موت کی اصل وجہ کیا ہے کیونکہ شک ہے کہ انہیں مارا گیا ہے انہیں قتل کیا گیا ہے کس طرح قتل کیا گیا یہ نہیں معلوم لیکن ان کو قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کی وجہ جاننا بڑا ضروری ہے اہلے ہیں شاید اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ آمر لیاقت چونکہ وہ ڈرگز لیتے تھے انہوں نے ان کی جو ویڈیو ان کی تیسری اہلیہ نے وائل کی تھی اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر وہ زیادہ یعنی اس دباؤ کا شکار ہو گئے تو ہو سکتا ہے فیملی سوچ رہی ہو کہ پوسٹ مارٹم میں کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ آمر لیاقت کی موت ان ڈرگز کی وجہ سے ہوئی ہے تو ان کے خدشات اپنی جگہ پہ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کی جو مترازہ کریکٹر تھے ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں اور اگر ان کے مخالفین کی تعداد بہت ہے تو ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت ہے لیکن ان کی موت کی وجہ اگر ان کو قتل کیا گیا تو پھر ان کے قاتلوں کو ضرور بے نکاب ہونا چاہیے میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے پیبل پارٹی کے چیرمن اصفر زرداری لاہور میں ہے انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھال لی ہے کیونکہ بلال بٹو وزارت خارجہ کے محاضر پر مصروف ہے اور وہ پاکستان کے بیرونی مالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ابھی ایف ای ٹی ایف میں ایک کامیابی کی وجہ سے ان کو اور زیادہ ان کی مصروفیت بڑھ گئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اب خود پارٹی کی کمان سنبھال لیں گے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ لڑڑے کی چار سالہ پولیشیوں کے باعث آج مہنگائی ہے جبکہ لڑڑے کو لانے والے ہماری کب سنتے ہیں جب ہماری دور پڑھتی ہے تب ہی سنتے ہیں تو یہ شکوہ انہوں نے کیا بڑے بیٹے انداز میں کہ اسیبلشمنٹ کو جب ہماری دور پڑھتی ہے تب ہی وہ ہمیں لفٹ کراتے ہیں ورنہ تو وہ خاص سب کی سنتے ہیں خاص سب کے ساتھ ہی ہیں تو یہ بیان انہوں نے کیوں دیا وہ اچانک اسیبلشمنٹ کو انہوں نے اس کے اوپر یعنی کیوں یہ انہوں نے کیا ذراہ تفنن بات کی یا واقعی ان کے اندر کوئی سوالے سے بات موجود ہے یعنی کوئی ایسا شکوہ موجود ہے جس کا اظہار انہوں نے اس وقت ضروری سمجھا ہے لیکن اگر سیاستدار اس طرح کنٹروورشل باتیں نہ کرے تو وہ لائم لائٹ میں نہیں رہتے تو انہوں نے پنجاب میں بیٹھوں گا اور میں پھر پنجاب کے اندر جو ہر دعویٰ کرتے ہیں پنجاب میں پیل پارٹی ہے ختم نہیں ہوئی اور میں پنجاب سے لیٹر نکالوں گا جبکہ ان کے اس دعویٰ میں سچائی نہیں ہے خود ان کی ویسے پنجاب کے اندر پیول پارٹی کا دھڑن دختہ ہوا ہے اور جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اب ایک اور دیکھیں امپورٹن چیز سامنے آئی وہ ہے راو نوار کا بیان وہ ساوی پولیس افسر ہیں کراچی پولیس کے اور ایک بہت متنازہ کریکٹر ہے نائنٹی ون کے آپریشن میں جو جن لوگوں نے حصہ لیا پولیس افسران نے ان میں سے ایک ہے اور آج انیس جون ہے اور ویسے بھی اس سوالے سے آج مہاجر کمیونٹی ان کے لیے یومیس ہو گئے کیونکہ انیس جون انیس سو اکانوے یہ وہ دن ہے جب کراچی کے اندر بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہوا تھا یہ وہ مہاجر کمیونٹی اس کو تاریخ کا سیاد دن قرار دیتی ہے یہ آپریشن کلین اپ ہوا تھا اور پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت تھی جس طرح آج پیپل پارٹی تیسرے نمبر پر ہے مسلمی نوم پی ٹی آئی اور تریکن پیپل پارٹی اگر بل ترتیب دیکھیں تو یہ نمبر بنتا ہے اس وقت ایم کیوم پاکستان کی تیسری بڑی جماعت تھی اور صوبہ سندھ میں دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی تو ان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا اور وہ آپریشن ان کی ان پر الزام تھا کہ وہ سٹیٹ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملابس ہیں یہ بڑا خوفناک اپریشن تھا جو کئی سال جاری رہا اس اپریشن سے پہلے ایم کیوم کے قائدل تافزین وہ یہاں سے چلے گئے تھے پاکستان سے باہر اور آج تک باہریاں واپس نہیں آئے انہوں نے بھی اپنے قتل کے خطشات ظاہر کیا تھے کہ پاکستان میں رہا تو مارا جاؤں گا راؤنوار نے انٹریو دیا ہے سلیم صافیق اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیول پارٹی ہی نہیں چاہتی تھی کہ بیندر بھٹو کی جو قتل کے ملزمان ہیں وہ پکڑے جائے انہوں نے کبھی تحقیق اور تفتیش میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی تو ابھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے اب ان کے دعویٰ دو قسم کے دعویٰ ایک دعویٰ تو انہوں نے یہ کیا کہ پیول پارٹی اپنے انہوں نے الزام لگا دیا کہ وہ اپنی قائد محترمہ یعنی بیندر بھٹو کے قاتلوں کو پگڑنا نہیں چاہتی تھی ڈس انٹرس شو کیا سانہ کارساز کا بھی انہوں نے نام لیا کہ اس میں بھی انہوں نے کوئی انٹریسٹ نہیں دکھایا تو پیور پارٹی چاہتی نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز یہ نہیں ہو تو پیور پارٹی کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سابق صدر پروی مشرف کے حوالے سے کہا کہ مشرف کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخترمہ بیندرزی بھٹو کے قتل میں انوالو نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس رپورٹ پر دستر نہیں کیے جس میں پیور پارٹی مشرف کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا اور یہ اس طرح پیور پارٹی کے لوگوں کی خواہش تھی کہ مشرف کو ملزم ٹھہرایا جائے تو اس کی کوئی پلٹیکل وجوہات تھی یا کیا تھی وہ ظاہر راونوار کیا بتائے گا راونوار وہ ہے جو کہ نکیب اللہ مسعود کے قتل کا ملزم ہے جو انکانٹر ہوا کراچی کے اندر اور اس کے لئے کراچی میں درجنوں ایسے لوگ ہیں جن جو کہ پولیس انکانٹر میں مارے گے جن کو پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہ نوجوان مارے گے تو ایم کے بنیادی طور پر راونوار کو اپنا ملزم سمجھتی ہے اور جو سٹیٹ ہے وہ راونوار کو پرٹیکٹ کرتی ہے کہ راونوار نے وہ مارا جن لوگوں نے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کی کراچی میں کیڈنیپ برائے رینسم جو ہوا برا تاوان کے کیسز ہیں یہ اور دہشت گردی کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے ان میں راونوار کا بڑا نام ہے وہ ایک دبنگ پولیس افسر رہے ہیں لیکن بڑے موتنازہ کریکٹر ہیں تو انہوں نے مشرف کی بے گناہی کی گواہی دیا اس موقع پر جب مشرف کو ایر ایم انہیں سے پاکستان واپس لانے کی تیاری کی جاری ہے اور اس کی اجازت ان کی فیملی نے دے دیا وہ اگلے چند گھنٹوں میں چند دنوں پاکستان ہوں گے تو اس سے پہلے ہی ان کی یعنی ان کے اوپر جلدہ مات ہے ان کی صفائیہ شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے راونوار مجھے لگتا کہ وہ اس موقع پر ان کی انٹیوی دینا یہ کسی نہ کسی پلاننگ کا حصہ ہے اور اس میں انہوں نے پیپل پارٹی کو ڈی فیم بھی کیا ہے اب پیپل پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ محترم بیندی بھٹو کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں اگر انہیں اس بات کی بھنک پڑے دیا اور سمجھے کہ ہاں اس میں آسول زرداری انوالو ہیں یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیندی بھٹو کے قاتل پکڑے جائیں یا انہوں نے ڈس انٹرز شو کیا تھے تو ان کے دل میں لے ہوں گے تو ان کی جو پارٹی پوزشن ہے یا پارٹی کے اندر جو ان کی دوبارہ ایکسیپٹنس ہو گئی ہے یعنی اب جیالے جیالوں نے مان لیا کہ زرداری صاحب ہی ہیں پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو ہے لیکن ظاہر ہے جب تا زرداری ہے وہ ہے اور آگے بلاول بٹو آگیا تو ان کی پارٹی تھوڑا سی جان پکڑ رہی ہے بلاول بٹو کے آنے کے بعد اور بلاول بٹو بھی صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو سروسز وہ پاکستان کو دینا چاہتے تھے یا دے رہے ہیں وہ ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے تو ایک ویڈیو وائل ہوئی ہے استاد بڑے فیصل جوید صاحب کی جوید خان امبالے والے ان کی ایک ویڈیو ہے اور وہ انہوں نے سینٹ کے اندر بجٹ جلاس کے اوپر تقریر کی ہے اور ان کی تقریر کا انداز جو ہے وہ اس طرح کہا ہے جس طرح کوئی کوالی کرتا ہے جس طرح کوئی خطابت کرتا ہے چونکہ وہ ریڈیو جوکی رہے ہیں اور انہوں نے آکے کہہ دیا جی مداخلت ہوئی ہے تو ان کی گفتو ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے مداخلت ہوئی نا مداخلت canned مانا مداخلت میں دیا مداخلت میں دیا مداخلت میں ت 의جب مداخلت بانگ لی اب مداخلت ہوگئی ایک چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت کامیاب ہونا سازش نہیں کتبیر کیا ہے تو اس پر جو یار دوستے وہ کہتے ہیں جناب کہ من لو پھر جیڑا بندہ انت چیخدہ پر آیا ہے چلا رہے ہیں مداخلت ہوئی ہے مداخلت ہوئی ہے تو ویسے بھی جس گھر میں مداخلت ہوئی ہو تو اسی کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ کس نے یہ مداخلت کی کب ہوئی مداخلت اور یہ مداخلت کیوں کی گئی کتنے لوگ تھے مداخلت کرنے والے اور زیادہ کیا نکلا تو فیصل جوید صاحب اس پر ہی روشنی ڈال سکتے ہیں یعنی بڑا برم لگا لیں تو روشنی ڈال سکتے کہ یہ مداخلت کیسے ہوئی تو یہ ریڈیو جوکی یہ زیادہ یہ زیادہ پرامینٹ فیصل جوید جو نا وہ خاص آپ کے جلسوں کی خطابت کی ویسے ہے ان کو فریز دیے جاتے ہیں یہ بڑی زبردست طریقے سے جس طرح وہ ڈبلی 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 ڈی میں نہیں کمنٹیٹر کہتا ہے ریسلر کو جب بلاتا ہے تو بڑا لاؤڈلی بولتا ہے بڑا فوٹبال کا جب گول ہو جائے تو وہاں کمنٹیٹر بڑا گول کو کھہش تھا گول اس طرح وہ یہ فیصل جو میں سب سیاسی جو ہے نا وہ ہیں کمنٹیٹر تو انہوں نے کمنٹری کرنی تھی تو ان کی گفتگو کو سننے تو لگتا ہے کہ اقتدار سے نکلنا ان کے لئے کس قدر عذیتناک ہو گیا ہے کہ یعنی وہ اتنی تکلیف میں ہیں جس طرح ان کی تکلیف سنے تو اگر وہ تکلیف میں تو ان کے پر قائد محترم کتنی تکلیف میں ہوں گے اس سے اندازہ لگانا کو مشکل نہیں ہے اب اگلی خبر ہے کہ پنجاب میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ تجارتی مراکد سنتی مراکد رات نو بجے بند کر دیا جائیں گے پنجاب حکومت نے بچت پلان کا فیصلہ کیا سندھ نے پہل کر لی سندھ میں بھی رات نو بجے بزار بند اور پنجاب میں بھی تاجر تنیموں سے اور چیمبر سے مشاورت کے بعد پنجاب حکومت نے آن نو بجے مارکٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے دو ماہ کے لیے یہ اس کا تعین کیا جائے کہ دو بات تک یہ پبندی ہے ریسٹوران بھی جلد بند کر جائیں گے لیکن ان کا ٹائم کوئی تھوڑا زیادہ ہوگا دس بجے تک یا گیارہ بجے تک اس میں جو میڈیکل سٹور ہے ہاؤسپٹل ہے پٹرول پامپ ہے سینجی سیشن ہے بیکریز اور دودھ کی دکانیں یہ کھلی رہیں گی یہ اسی طرح کی پبندی ہے جس طرح کرونا کے ایام میں لگائی گئی ویسے کرونا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا بھی پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں ایک بار پھر اس کے بارے میں پبندی ہے دوبارہ سے لگنی شروع ہو گئی ہیں اور اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ کرونا ہی لیکن پاکستان میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو آخر میں آج خاص صاحب نے کال دی ہوئی ہے عوام کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کی اور اس پہ انہوں نے خطاب کرنے ہے اب جو شخص پشاور سے اسلامبہ تک جانے کے لیے زمانت مانگ رہا ہے عدالتوں سے کہ مجھے زمانت دو میں یعنی جلسہ کروں جلوس کروں لاغ مارچ کروں وہ عوام کا لیڈر ہے اور وہ عوام کو اب گھر سے بیٹھ کے خطاب کرے گا تو ان میں اور پھر علطاف حسین میں کیا فرق رہ گیا علطاف حسین بھی تو لندن بیٹھ کے اس طرح خطاب کرتے ہیں نوازشب بھی کرتے ہیں تو خاص صاحب نے خود کو میرا خلے انہوں نے پیکٹر شروع کر دیا کہ وہ جلہ وطنی میں کیسے چیزوں کو ہینڈل کریں گے مجھے جیسے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن یہ ان کی پیکٹرس ہوگی کہ کیا وہ پاکستان سے باہر کبھی گئے اور پھر انہوں نے کوئی کال دی تو لوگ ان کی کال پر نکلیں گے یہ اس کی مجھے لگتا ہے پہلا ایک تجربہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ خود وہ گھر میں رہیں گے اور وہاں سے ٹیلی فون پر خطاب کریں گے یہ تانے وہ دوسروں کو مرہ کرتے تھے نا تو اب ان کو اس سے بھی گزرنا پڑا ہو کوئی ایسا کام جو خاص صاحب نے دوسروں کے حوالے سے کہا اور خود کو نہ بھگتنا پڑا ہو تو وہ یعنی اس کی مثال نہیں ملتی مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا جو جو خاص صاحب نے کہا پٹھا ہی پہ آڑاتا ہے وہ ان پہ پلٹ کے آیا ہے وہ جی ایک بندہ جیوہ وہ جی جلا بطن ہو گیا درتا ہے واپس نہیں آتا ٹیلی فون پر خطاب کرتا ہے خود بھی بھگت رہے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا گرد اللہ کے لوگ کا بہت